اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ معزیز سامین اور وہ لوگ جو مجھے ہمیں اس پروگرام کو فیس بک لائب میں دیکھ رہے ہیں یا جو لوگ جوائن کر رہے ہیں ان تمام حضرات کو میری طرف سے مہدبانہ سلام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں ایسے معزیز سخصیتوں کو لاتے ہیں جن کی زندگی ہمارے سٹوڈنٹس کے لیے اور دوسرے دیگر لوگوں کے لیے ایک رہنمائی کی حیثیت رکھتی ہے تو آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ کہیں ان تمام مہمان جو پہلے میں جن کو لائیا ہوں جن کی زندگی سے بہت سارے لوگ فیضیاب ہوئے ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے اور اپنی زندگی کے روشنی دوسروں کو بکھے رہے ہیں لیکن آج میں جن سخصیت کو میں آپ کے سامنے میں لائیا ہوں وہ ان تمام سخصیتوں سے بلکل الگ ہے یہ وہ نہیں ہے جن کے جدو جہاد صرف اپنے تک محدود ہے یہ وہ نہیں ہے جنہوں نے صرف اپنے لیے سوچا ہے یہ وہ نہیں ہے جو صرف اپنی زندگی کو ہی اپنا ایک لائے عمل بنا کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں بلکہ یہ وہ ہیں جنہوں نے قوم ملت کے فکر کی یہ نے صرف تعلیم حاصل نہیں کیا بلکہ تعلیم کیسے لوگوں تک پہنچا ہے اس کی فکر کی اگر یہ فکر نہیں ہوتی تو یہ سعودی ایربیہ سے مہنے کا نوکری اپنی چھوڑ کر کے آج کے دور میں جیسا آپ ہم جانتے ہیں کہ سعودی ایربیہ کی نوکری وہ بھی انجینئرنگ کی نوکری چھوڑ کر کے آج کے دور میں کوئی بھی چھوڑ کر آنے والا نہیں ہے لیکن وہ کیا چیز تھی وہ کیا غمتہ وہ کیا پریشانی تھی جس کی وجہ سے یہ اتنی اچھی نوکری چھوڑ کر کے واپس اپنے وطن آگئے اور پھر جو ہے اپنے قوم اور وطن کے لیے ملک کے لیے انتھاک محنت کوشش کی اور جاری ابھی تک انتھاک محنت جاری اور ساری اور محنت میں لگے ہوئے ہیں بہت ساری باتیں ان سے ہم لوگ خود سنیں گے لیکن یہ اتنا تعارف تھے ان کے لیے بہت زوری تھا تو آئیے ہم اپنے اس عزیز مہمان کا ہم اس پروگرام میں استقبال کرتے ہیں جناب ڈاکٹر عبدال قدیر صاحب یہ جو ہے شاہین گروپ کے مسائین گروپ انسٹریشن کے چیئرمین ہے تو میں ان کا تہہ دل سے مہد دبانہ استقبال کرتا ہوں سر ویلکم ہمارے اس پروگرام میں ڈاکٹر عبدال قدیر صاحب جی اسلام علیکم مہت اللہ ہی ورکاتو بہت بہت شکریہ آپ نے سر اپنا قیمتی وقت مجھے دیا اس کا مجھے احساس ہے مجھے پتا ہے کہ سر آپ کہتے ہیں میں بیزی رہتے ہیں آپ کا شیڈول بہت بیزی ہے لیکن جو ہے آپ کی بات جو ہے لوگوں تو کوچانے کا میرا بھی ایک ذمہ تھا اس لئے میں نے آپ کو مجبور کیا آپ کو فالو کیا اور میں آج جو ہے آپ کو آپ کے سامنے رکھ کر کے بات کرنے کے لیے بیٹھا ہوں دراصل دراصل یہ پروگرام جو ہے اس طرح چلے گا کہ میں آپ سے زندگی کا حوالے سے سوال کروں گا اور آپ جو ہے اس سوال کے حوالے سے اپنے زندگی تعلیم تعلیمی سفر اپنے زندگی کے سفر اور یہ جو قاوی شہد محنت جو ہے قوم کے لئے کر رہے ہیں تمام سفر کا ہاتھ ہم کریں گے اس سوال کے ذریعہ تو آئیے ہم آپ سے سب سے پہلا سوال جو کرتے ہیں وہ سوال ہے بہت بنیادی ہے اور یہ سب کے لیے ہے وہ یہ ہے سر کہ آپ ہمیں جو ہے اپنی آپ اپنے اپتدائی زندگی کے حوالے سے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں اور جو ہے آپ کا اپتدائی سفر یعنی آپ کا جو گھلے لو ماحول اور آپ جس جگہ سے آپ آتے ہیں اس کا تعلیم کا کیا ماحول تھا یہ تمام باتیں آپ تھوڑا سا تذکرہ کریں تاکہ لوگوں کو بھی پتہ بھی چلیں کہ جن کی بات سننے وہ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں تک پہنچے تو سر آپ اپنا فیملی بیک گرانڈ کے ساتھ اپنا تعلیمی سفر تھوڑا بہت بیان کریں یہ ہمارے فارمیٹ کے لئے ضروری ہے سر جی جی سلام علیکم میں عبدالخدیر میرا تعلق کرناٹکہ اسٹیٹ کے سب سے نیگلیکٹیڈ بیک ورڈ جس کو گورنمنٹ آف کرناٹکہ بھی ایڈیوکیشنلی بیک ورڈ مائنارٹی کانسنٹریٹڈ ڈسٹک ڈکلیئر کی ہے آہ بینگلور سے کافی دور بلکہ ہیڈراباد سے خریب ہے اور بچھڑا ہوا ڈسٹک ہے آہ چھوٹا سے ڈسٹک یقینن بڑا تاریخی ڈسٹک ہے پلیس ہے شہر ہے جہاں پر بہمنی حکومت چلی اور ایشیا کی ایک بڑی یونیورسٹی خاجہ آئمد الدین محمود گاوان یونیورسٹی بھی بیدھ رہی میں ہے آہ ایک ٹورسٹ پلیس ہے لیکن یہاں کا تعلیمی ماحول ٹھیک نہیں تھا آہ میرا میری اپدائی تعلیم اردو میڈیم گورنمنٹ مارل اسکول سے ہوئی اور جب سیون پاس کیے تو ہمارے آہ سوٹ انڈیا کے سر سید احمد خان جن کو ہم بولا کرتے تھے آہ آہ بیدھر میں ایک ہائی سکول شروع کیے تھے اس ہائی سکول کا اڈمیشن نمبر ٹو میرا تھا اردو میڈیم ہائی سکول ہوا اور نئے نوجوان ٹیچرز بڑے شفیق ٹیچرز اور ان کی سرپرستی میں تین سال ایٹ نائن ٹین پڑھا اور پھر بیدھر ہی میں بیوی بھومرڈی پیو کالیج سے سائنس پلس ٹو کمپلیٹ کیا اور زمانے میں انجینئرنگ کالیجز بہت کم ہوا کرتے سے کرناٹکہ میں اور وہی ڈاکٹر منتاز احمد خان صاحب علمین سلام علیکم سلام تو علمین کے بانی ڈاکٹر منتاز احمد خان صاحب رامان اگرم میں بینگلور مائسور روڈ پر غوثیہ کالیج کی شروعات کی تھی اور میں فرسٹ سٹوئنٹ تھا جو بیزر سے پہنچا اور ڈاکٹر صاحب مجھے اس کالیج کا اڈمیشن نمبر ون فارم نمبر ون دیتے ہوگے اس کالیج کا فانڈر بنا دیئے ایک فانڈر سٹوڈنٹ بنا دیئے آج ہم ڈاکٹر صاحب ممتاز احمد صاحب کی یاد محمد صاحب جن کا کرونا کے دوران انتخال ہوا ان کی یاد میں اسی طرح سے کیم عارف الدین صاحب حدر آباد کے وہ بھی میرے بڑے گائٹ تھے سرپرس تھے ان کی یاد میں اور ویدر کے میرے پرائیمری سکول کے جو فرس سٹانڈر میں مجھے جو پڑھائے تھے اور اس وقت کے ہیڈ ماسٹر سے مولوی محمد اسحاف صاحب یہ تینوں کے چاروں کے نام سے ہم اسکالرشپ دے رہے ہیں اور بلکل ہمبل بیگننگ تھی اور اس وقت تعلیمی شعور بیدر کی لوگوں میں تھا گھرانیا جو ہے بزنس من تھے میرے والے صاحب اور کوئی خاص ماحول نہیں تھا رہنمائی کرنے والے نہیں تھے لیکن علمین کی دین پھر راکٹر مومتاز عمد خان صاحب کی جو ہے سرپرستی جو ہے کچھ معلومات ہوئے اور انہی کے منقصے خدم پہ چلتے ہوئے اللہ کا فضل ہے آج شاہین بیس ہزار بچوں کی خدمت کر رہا ہے آواز نہیں آ رہی سوری ایک بات یہاں پر ضروری ہے سر کہ ماشاءاللہ آپ نوکری کر رہے ہیں تو کیا فکر تھی وہ کیا بات تھی جس نے آپ کو پورا دیریکشن چینج کرنے کو مجبور کیا یہ کیفیت ہمارے اسامین کو جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ ایسے ہی اسی طرح کے ہمارے قوم ملت کے بہت ضرورت ہے سر وہ بات بتائیں جسے لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ نے اتنا بڑا سٹیپ کیسے لیا دیکھ میں مروبنی کارپوریشن جاپان کی کمپنی جس کے تحت ایک جاپان کے انڈر میں ایک وہاں پہ سائٹ انجنئر کی حصہ سے جاپ کر رہا تھا اس دون مجھے احساس ہوا کہ میرے چھوٹے بھائی کو اچھی تعلیم دینا چاہیے اور ان کو میں حضراباد کے دول حدا وہاں پر ایک بڑا اچھا رسیڈنچل اسکول چلتا تھا وہاں پہ ایڈمیشن کرنے کی خواہش رکھتا تھا پیرنٹس سے ریکس کیا پیرنٹس تیار نہیں تھے چھوٹا بیٹا ہے لڑو پیار کا حاصلہ میں نہیں بھیجتے دور نہیں بھیجتے میرے بہت سی اسرار پر بہل تیار ہوئے اور میں لے جا کے بچے کا ایڈمیشن کرا پوچھتا رہا کہ جلدی ان کا علاج کریں اور ان کو چھوڑ کے آئیں گے تو یہ نہیں درد کم نہیں ہوا تو حیدرہ کر دیے یہ سب پریشانی دو مہینے تک آنا جانا بچے کا ٹریٹمنٹ ہو رہا اس وقت تیری وجہ سے ہوا تو میں اس وقت پریشان تھا کہ یہ کیا ہوا کہ میں چاہرہ تھا کہ ان کو اچھا پڑھائیں گے اس وقت مجھے احساس ہوا کہ ہم اتنی فکر کر رہے ہیں وقت دے رہے ہیں خرچ کر رہے ہیں تو اس بچے کا یہ حال ہے کئی لوگ ایسے ہیں جو یہ سب کچھ نہیں کر سکتے خرچ نہیں کر سکتے وقت نہیں دے سکتے شکر نہیں کر سکتے ان کا کیا ہوگا کیونہ سب کے لیے راستہ نکالا جائے حل نکالا جائے اور سب کے لیے کوشش کی جائے تو میں اپنے چھوٹے بھائی کو چھوڑ کر یلکی جی صرف سترہ بچوں کے ساتھ ایک کمرے میں جس کی پلاسٹر فلورنگ نہیں ہوئی تھی چھپتے چھپاتے دوست حباب مزاہ کر رہے تھے والدین مایوس ہو گئے تھے اور سسرال والے جو پریشان تھے کہ یہ کیا ہوگا ایک انجینئر سندھی تھے یا ایک اردو میڈیم جل کی شروع کیا ہے بہل سترہ بچوں کے ساتھ شروع کیے تھے الحمدللہ وہ بڑھتے بڑھتے آج ہمارے 56 centers franchises and branches انڈیا بھر میں کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سر بات اصل یہ ہے کہ شیئر استعمال نہیں کرتا لیکن آپ کے لیے ایک شیئر ہوا ہے میرا تو وہ بھولوں گا کہ سر حسبو نصب کسی کا نانام بولتا ہے محنت کشو کا یارو بس کام بولتا ہے سر آپ کے حوالے سے یہ شیئر بلکل فٹ ہوتا ہے تو اس لیے میں شیئر کرتا ہوں آپ کی کچھ چیزیں اور اسی سے ہم جو جاری کریں گے تو سر میں آرہا ہوں آپ کے پاس یہ سر یہ سر یہ رہے ہے جی 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 بس اسی خواہش کے ساتھ کہ بیدر میں ایک ہاسپیٹل شروع ہونا چاہیے جی تو ڈاکٹر صاحب کی سرپستی میں ایک بیلڈنگ رینٹ پہ بھی لے لیے مشورہ کر کے اور ہیدر آباد میں پیپر میں بھی دان دیئے تھے کہ ڈاکٹر کی ہران ہوتے تھے کہ ایسا کی سرپ بیلڈر میں جب میں ذکر کرتا تو لوگ جمع ہو جاتے تھے کہ ہم ہر گئے ہاسپیٹل شروع نہیں ہو سکا ہم خیال آیا کہ انہا ڈاکٹر بنانا شروع کریں گے الحمدللہ ہندوستان کی ڈاکٹر کی فیکٹری کے نام سے شاہی کو جانا جاتا ہے یہ سارے بجھے ڈاکٹر بننے کی نیت سے انڈیا بھر سے آئے ہے اور ماحول کی وجہ سے ان کو ڈاکٹر بننا آسان اگر انہوں ڈسٹریکشن فری ہو جائے ان کی سونچ اچھی ہو جائے ان کے ٹائم مینجمنٹ صحیح ہو جائے لائف سٹائل ٹھیک ہو جائے یعنی اٹھنے اور سونے کا ٹائم ٹھیک ہو جائے کھانے کا ٹائم فکس ہو جائے اور تمام خصم سے ڈسٹریکشن جیسے موبائل فون ہے اور اگرہ اللہ آپ سب ہلا کرے گا تو ماشاء اللہ میں دیکھ رہا ہوں جیسے کہ میں نے کہا مہنت کشو کا بس کام بولتا ہے یہ میڈیکل پریکٹیشن کے حوالے سے ابھی آپ کا پروگرام چل رہا ہے ابھی کس سٹیٹس میں ہمارے سامین کو بتائیں کہ ابھی اس سال جو اگزام ہوا اس میں کتنے لوگ آپ کے ادارے سے نیٹ کا اگزام پاس کیے اور اب تک آپ کتنے چھپن برانچز ہیں اس میں آپ تک آپ نے کتنے بچوں کو ڈاکٹر بنایا ہے ہمارے سامین کو بتائیں کیونکہ جو ہمارے سامین اور ہماری قوم کے اندر ایک مایوسی کے انفیریٹی کمپلیکس میں تو ساہت ان کو ان تمام انفورمیشن سے تھوڑی سی رہت ملے تھوڑی تقویت ملے ہوئی محسوس کریں کہ ہم بھی کچھ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ کچھ کرنے قابل ہوگے تو سر اوبر ٹی یو آپ بتائیں کہ اس حوالے سے کہ ابھی آپ کا یہ پروگرام کیسے چلا اور اس سال کتنے بچے کامیاب ہوئے ماشاءاللہ آپ جو ویڈیو دکھائے تھے اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا وضاحت کر دوں میں اس دوران میرے ایک ساتھی انجینئر ریاض جانے کے لیے انٹریو دے رہے تھے تو میں وہاں سے میں بھی اپنی خواہ ظاہر کیا اور پھر بومبے گئے ہم کچھ دن ہنٹنگ ہو رہا کیے پھر میں ریاض چلا گیا ریاض میں ابو موسیٰ اسٹیبلشمنٹ میں سائٹ انجینئر کے حصے سے کام کر رہا تھا تو یہ 92 کا حادثہ سپورٹ کریں گے اور ہاسپل شروع کریں گے تو میں فوری تیار ہوا اور بی در واپس ہوا آنے کے بعد ہمارے ساتھیوں ساتھیوں کا فیصلہ بدل گیا ایک دو مینے میں وہ پوست کیانسل کر دی پروگرام کو اور میں پھر اپنے اسکول پر وقت دے رہا تھا پھر میں اس اس احساس کے ساتھ کہ وہ کیانسل کی ہیں چلو ہم پوسپنٹ کریں گے بڑے ہسپل کی شروعات کیلئے تو میں ہسپل کو پوسپنٹ کرتے ہوئے اسکول پر وقت دینا شکی کیا اور اس وقت مجھے ڈاکٹر کی ہم تلاش بھی کرے ناکام ہوئے ڈاکٹر فکودین صاحب ہوا اب تک اس سال کے اگر ہم نمبر کو کاؤنٹ کر لیں تو دو ہزار نو سو اس کو ہم گورنمنٹ میڈیکل کالیجز میں بھیجنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور اس سال چار سو پچاس کے اوپر اس کو گورنمنٹ فری سیٹ ملنے کی امید ہے اور اس میں سونے پہ سوہاگا اس سال کا گل بگا ڈیویجن کا بچہ تقریبا نارد کرنا ٹکا کے آٹھ دس بارہ ڈسٹرٹ میں ٹاپر جو بچہ ہے شاہن کا ٹاپر بیدر ڈسٹرٹ کا ٹاپر حافظ ہے جو کبھی اسکول نہیں گیا تھا حضو خران پلس کے حوالے سے اغبال ہمارا ماننا تھے ہمارا بنا دو کچھ نہیں بن سکتے تو ڈیریکٹر منیجر بن ہی جائیں گے بڑی تعداد حفاظ کی میڈیکل کالیجز میں سال جا رہی ہے اور بیدر شہر میں ہر آلٹرنیٹ گھر میں ڈاکٹر ہیں ملک بھر میں جتنے ڈاکٹر کی ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنا یہ ڈاکٹر بنانا دراصل فرض کیفایہ سمجھ کہ ہم کوشش کر رہے ہیں اللہ ضرور اس کو قبول کرے گا سر میں بہت جن پہلے کچھ ایک بات سوچ رہا تھا کہ ہماری قوم جا ہے دراصل تین حصہ میں بٹی ہوئی ہے ایک حصہ ہے وہ تمام علماء اکرام کا جو مین دھارے میں سے بلکل الگ ہیں اپنی چار دیوارے میں بند ہیں اور ان کا انٹریکشن دوسرے لوگوں سے بہت کم ہے سوائے نماز کے وقت میں اور مرات کے وقت میں اور دوسرے تقاریب میں دوسری قوم ہے جو انگریزی دبان کے پڑھنے والی ہے وہ دوسرے سے بلکل الگ ہے ان کا ادھر کوئی انٹریکشن نہیں ہوتا اور تیسری ہماری قوم جو اردو دبان بولنے والی ہے یہ تین حصے میں پوری قوم بٹی ہوئی تھے آپ کا جو ہے آپ کا یہ پروگرام یہ جو واحد پروگرام میں آپ کا ادھارہ ہے آپ نے ان تینوں کو ایک جگہ جمع کر دیا یہ تینوں کو آپ نے ایک پلیکٹ فارم بلایا ہے آپ نے علماء کرام کو بھی اپنی محفظ سے جوڑ دیا انگریزی میڈیم کے بچے بھی جو آپ پڑھتے ہیں اردو زبان میں بھی آپ کیا فیلنگ ہے آپ کی کیا سوچ ہے اس کے بارے میں کچھ بیان کیجئے بہت ضروری ہے قوم کے جانکاری کے لئے الحمدللہ یہ محض اللہ کا فضل ہے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا طاقت نہ صلاحیت صرف خواہش اور شاید نیت ہی تھی جس کی بنیاد پر یہ کام ہوا ہے اور ہمارا ماننا بلکل ابتدا سے یہ تھا کہ شاہین ایک اسکولوں میں ایک اسکول کا اضافہ نہیں بلکہ ایک ضرورت کو پورا کرنے کیلئے ہم یہ شروع کیے تھے اور ہم ٹرینڈ کے ساتھ بنانے کی کوشش کرے اور بچوں کی تمام تر تعلیم ضرورت کو پورا کرنا ہم اپنا فرض سمجھتے تھے دینی اور سری تعلیم کا ایک بہترین امتداج ہماری خواہش تھی اور ہم اسی وقت سے پہلے دن سے تیئے تیئے کیے تھے اور فوری جو ہے ساری ضروری دینی تعلیم ضروری دینی تعلیم ہم اپنے اسکول میں رائج کر لئے تھے اور ظاہر ہے ناظرہ خوران بھی ایک اہم ترین ضرورت ہے تو ہم ناظرہ خوران کلاس میں پڑھانا شروع کری تقریبا تیس سال پہلی کی بات ہے یلکی جی یوکی جی فرس میں خیدا پڑھاتے تھے سیکنڈ سٹینڈر میں مکمل ناظرہ خوران تجوید کے ہم کسی دن ٹوشن کو بین کر دی پروس پٹس میں لگ دی کہ کوئی ٹوشن جائے گا تو پہلے تو لوگ ناراض ہوئے اور بات بات میں دو چار مہنے میں شروع کر کہ ہاں یہ زیادہ بہترین طریقہ آئے کچھ بچے جو واقعی زیادہ خمزور ہیں جن کو درمیان میں ایکسٹرا سپورٹ کی ضرورت ہے ان کے لیے ہم کوشش کرے ایک طریقہ بنائے اور ایک دیپارٹمنٹ بنانے میں کامیاب ہوئے اور وہ دیپارٹمنٹ کا نام رکھے جو ہوتا ہے تو ہم شروع کرے ایک ٹیچر کے پاس بچوں کو رکھ کر وہاں پہ صرف لانگویجز کرنا شروع کرے اور پھر واپس کلاس میں جنرل وارڈ میں بھیجنا شروع کرے یہ کامیاب ہوا اس طرح سے کام خاص بات شاہین کی یہ رہی کہ یہاں پہ غریب امیر ہندو مسلم سب ایک ساتھ رہتے ہیں فارٹی پرسنڈ برادران وطن ہمارے اپنے بیٹی بیٹیوں کو شاہین میں ایڈمیشن کرا کر خوشی کی اظہار کرتے ہیں سکون کی سانس لیتے ہیں فارٹی بیٹیوں کے لیے ہماری بہنیں انتظار کرتے ہیں کہ یہ کب شاہین میں ایڈمیشن کرا کے بے فکر ہو جائیں گے وہ اپنے گھر سے زیادہ محفوظ شاہین کے حاصل کو محسوس کرتے ہیں ایک مزاج بنا ہے ایک ٹریڈ بنا ہے اور ہم اس ٹرینڈ کو عام کرنا چاہتے ہیں شاہین کی خصوصیات میں یہ ہے کہ یہ ٹووشن فری ہے موبائل فون فری ہے آٹو موبائل فری ہے اور کو ایڈوکیشن فری ہے اس سے کافی اچھا کام ہو رہا ہے اور بچے سخت محنت کرتے ہیں سخت محنت کرتے ہیں اور ایک لائف سٹائل طرز زندگی اور طرز عمل جو ہے ان کی زندگی میں آتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ ما شاء اللہ سکسس ہو رہے ہیں محنتی بن کر جا رہے ہیں اور اچھا سکور کر کے جا رہے ہیں ابھی آپ نے ایک بات کہی کہ آپ نے ٹیوشن کو بین کر کے طرف سے کوئی ریاکشن آیا اور اگر آیا تو اس کو آپ نے کیسے کیا اور کیا آپ کے پاس کوئی ایسا نظام ہے جس میں آپ اور انٹیشن کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ آپ کے ویزن اور مشن میں پوری طرح فیٹ ہو اس کا کوئی انتظام ہے جی 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 بلکل بچے کی تمام تر تعلیم ضرورت پوری کرنا ہمارا فرض ہم سمجھتے تھے اور ہمارے اسکول کے بچوں کو ٹوئیشن پڑھانا تو بہت دور کی بات ہے لیکن ہمارے اس کسی اور ٹیچر کے پاس شام میں جا کر ٹوئیشن پڑھ رہا تھا مثال کے طور پر کوئی ہے آج کل سیکنڈ اوپینین لینا تو ٹھیک ہے مہنے دو مہنے چھ مہنے میں ایک مرتبہ سیکنڈ اوپینین لے سکتا ہیں لیکن یہ جو ہے پر پر سکیپشن لکھایا اور دوسری جگہ لکھا رہا ہے لگ رہا تھا کہ یہ نقصان دے بچوں کے لئے نقصان دے ہے تو ہم اس کو بیان کر دیا اور ٹیچر ذہنی طور پہ تیار تھے ہمارے ٹیچر کو سمجھانے کیلئے کوئی مسکانے تھا لیکن پیرنٹس کو سمجھانے کیلئے ہم کو ایک مہنہ دو مہنے لگے اور مخامی ٹیچر جو ٹیوشن پڑھاتے تھے وہ مخالیفہ گئے شاہین کے سارے کے سارے متحدہ طور پہ شاہین کی مخالیفت کرے اور بہت ارسے تک مخالیفت ہیں رہی ماشاء اللہ بیدر آج ٹیوشن فری ڈسٹک ہے اور ٹیوشن ایک بیماری ہے اس کو ارائیڈی کرنا جو ہے سب کی ذمہ داری ہے اس ملک سے یہ ٹیوشن ختم ہو جائے ساری ذمہ داری اسکول لے لے ساری ذمہ داری اسکول لے لے یہ ہمارا ماننا ہے اور اس کے لئے ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو ہندوستان بھر میں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کئی انسٹویشن اس کو دیکھ کر اپنے یہاں پہ اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کو اللہ تعالی کامیاب کرے سر بات ایک بات اور اہم ہے کہ یہ جو اسٹیک ہولڈر سے ایڈوکیشن میں اس میں آج کل انکلوڈ کر لیا گیا ہے پیرنٹ کو بچے ساتھ زکرام انسٹویشن اور پیرنٹ تو آپ پیرنٹ کو کس طرح سے کس طرح سے سٹیسفائی کرتے ہیں کہ بچوں کو وہ لوگ نہ کر آپ کے ہاں چھوڑ جاتے رسیڈنسل سکول میں یہ آپ کس طرح سے مطمئن کرتے ہیں کیا آپ کے ہاں فیس کیم اس کی وجہ سے لوگ آتے ہیں یا لوگ آپ کے اوپر اعتماد کرتے ہیں ان کو آپ کی اوپر آپ کا جو انتظام اس پور طرح متفق ہے اور کیا اصل بات ہے جو ان کو آپ کے ادارے میں ملانے پر مجبور کرتی ہے یہ ہمارے سامین کے لیے بہت امپورنٹ ہے بہت سارے لوگ جو آج سن رہے ہیں وہ سوچتے ہوگے کہ ایسے ادارے میں اپنے بچوں کو بھیجے تو ان کالجین کے لیے بھی ایک ایک ان سیکھتے ہیں طرز زندگی سیکھتے ہیں مہنتی بنتے ہیں ان میں آتی ہے اور یہ بنتے ہیں اور سادگی سیکھتے ہیں بھائی چارگی سیکھتے ہیں ایک اسے کے ساتھ رہنا سیکھتے ہیں اچھے ماحول کے آج کے زمانے میں ایک نعمت ہے اگر ماحول اگر غلط ہو تو نسل کو بگاڑنے ذریعہ بنتا ہے اور وہ حاصل مسیبت بن سکتا ہے نسل کے لیے ہمارے پاس ماحول ہے ایک کلچر ہے پابندیاں ہیں اور صبح فجر سے پہلے سے لے کر رات میں دز وی تک کا ایک سسٹم ہے ہمارے بیدر کے کیمپس میں ایک ہزار چار سو سی سی مجبوری کے تاہت ہم قدور اٹھتے تھے لیکن ایک ماحول میں ماشاءاللہ کچھ بچے تحجد بھی پڑتے ہیں پجر میں موجود رہتے ہیں پیار بھرا ماحول ہے ہندو مسلم غریب امیر سارے بھائی بھائی کی طرح رہتے ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں یہ تمام دور دور ہو جاتے ہیں آج بچے کے لیے موبائل ایک مسئبت بنا ہوا آٹھ گھنٹے بارہ گھنٹے سولہ گھنٹے موبائل فون استعمال کرنے والے بچوں کو میں دیکھا ہوں بچے بتاتے ہیں بچے کو نصیت نہیں کر رہے ہیں تو یہ تمام مسائل کے بعد بیزر میں بچے بچے سلسلہ چلتا رہا چھتا بچہ ڈاکٹر بن کے جا رہا ہے اس مرتبہ تو یعنی آٹھ سال دس سال سے جو ہے ایک گھر کے بچے کنٹینیوز ایک کے بعد آ رہے ہیں اور ایک خاندان میں چار بچے بن گئے ایک کے بعد آکے جو جانتے ہیں شاہین کو اور بچوں اور وہ بیدر آ کر اپنے بچوں کو یہاں پر ایڈمیشن کرا رہے ہیں یہی ہمارا اٹریکشن کا پوائنٹ ہے اس کے وجہ سے بچے آ رہے ہیں اور یہ کلچر کو ہم عام کرنے کی کوشش کر رہا ہیں کئی انسٹوٹوشن آ کر اس سسٹم کو فالو کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے یہاں شروع کریں گے میرا ماننا ہے شاید اب تک سو در سو لوگ جو آئے تھے اپنے انسٹوٹوشن شروع کرے شاہین کو دیکھ کر اور ایک دو تین سو لوگ اپنے انسٹوٹوشن میں چینجس رہا لیے اور خود ہمارے اپنے فرانچائس ملا کر مور دن ففٹی سکھ موجود ہیں بعض کیسز میں انسٹوٹوشن کے ذمہ دار آتے ہیں دیکھنے کے بعد پورا گھن پھر کر دیکھنے کے بعد میرے سے جم ملتے ہیں ایک وعدہ ضرور کر لیتے ہیں مجھ سے آخر میں ہم سے غلطی ہو رہی تھی اب ہم جا کے اس کو درست کر دیں گے ہم توبہ کرتے ہیں ہم سے غلطی ہوتی تھی وہ یہ کہ بعض انسٹوٹوشن جو اپنے آپ کو میاری ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ یلکے جی سے بچے کو ایڈمیشن کراتے ہیں نائن سٹانڈر میں نکال کے پھیک دیتے ہیں باہر یہ صرف یہ بول کر کہ ہمارا ادارہ میاری ہے یہ بچہ جو ہے آپ کا بچہ ہماری اسکول کے ریزلٹ کو متاثر کرنے والا ہے ہم ایسے بچوں کو نہیں پڑھاتے یہ یقیناً بہت بڑا ظلم ہے اب جب ہم ہمارے پاس دیکھتے ہیں اور یہ بات کو سمجھتے ہیں کہ میں ان کو بتاتا ہوں کہ گھر کے کمزور کا خیال رکھو گھر ترخی کرے گا خاندان کے کمزور کا خیال رکھو خاندان ترخی کرے گا اور میں ملک بھر میں سکول کے کمزور بچے کا خیال رکھو اسکول ترخی کرے گا اور سارے لوگ جا کے بتاتے ہیں کہ آج سال سے ہم نائند میں بچوں کو فیل کر کے باہر نہیں کریں گے ان کی خدمت کریں گے ان کو امپرو کریں گے یہ سونچ کو جو ہے بدلنے میں شاہین الحمدللہ کچھ کنٹروبیشن کر رہا ہے اور اس میسیج کو ہم پھیلانا چاہتے ہیں ماشاءاللہ سر میں میں نے دیکھا آپ کے اس میں نہ صرف آپ کے ہائی سکول ہے آپ ڈگری کالجز بھی چلاتے ہیں تو یہ ڈگری کالجز جو ہے آپ کے کہاں کہاں ہے اور وہاں کیا کیا پڑھائی ہوتی ہے ذرا سامین کو بتائیں پھر اس کے بعد ہم آگے سفر کرتے ہیں جی میرا ابتدا سے ماننا یہ رہا کہ بچے کو خاص طور پر آہ نائن سے ٹول بلکہ آج کل کے زمانے میں سیون سے ٹول تک اچھا ماحول دینا میرا پیراریٹی تھی لیکن آفٹر ٹول بھی اچھا ماحول ملے کچھ لوگوں کو اور اس کیلئے ہم کوشش کی کیونکہ 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 ڈیگری کالیجز ہیدراباد میں شروع کرنا چاہتے ہیں ڈیگری کالیجز بیدر میں بی اے اور بی اے سی ہے اور یہ انٹیگریٹی ہے یعنی بلکل بیگننگ سے یو پی اے سی کی ٹریننگ بھی ہم ساتھ میں دیتے ہیں گراجویشن کے ساتھ یو پی سی کی تریننگ دے رہے یہ ہم شروع کیے تھے الحمدللہ یہ دوسرا سال ہے اچھا ڈیولپمنٹ ہے اور اس میں زیادہ ریسپانس نہیں ہے کیونکہ ہم جو ہے ڈیگری کالیجز میں بھی وہ ڈیسپلین خیال رکھتے ہیں اور کو آوائیڈ کرتے ہیں اور سخت مہنت بچوں کو قرار رہے جس کی وجہ سے ریسپانس بہت زیادہ نہیں آیا ہے لیکن ہم کو امید ہے انشاءاللہ ماحول بنے گا اور آپ کو سر مشاہدہ بتاتا ہے محنت کشو کا یار ہو تو بس کام بولتا ہے کامیابی آپ کو وہاں ملی ہے یہ کامیابی یہاں بھی ملے گی آج کے دور میں مسلمان مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ وہ یا UPSC کے طرف پوری طرح سے لگا ہوا ہے بہت سارے انٹیچوٹ بھی کھلے ہوئے ہیں جو اس میں لگے ہوئے ہیں اور ان کو کامیابی بھی مل رہی ہے تو آپ نے ایک کم سے کم سمحالہ ہوا ہے جو بچوں کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں اس میں کچھ حد تک تو آپ اپنے آپ کو کامی محسوس کر رہے ہیں لیکن انشاءاللہ اس فیل کو بھی آپ نے تحییہ کیا ہے تو انشاءاللہ آپ اس میں کامیاب ہوں گے اب یہ اثر ایک بات آ رہی ہے کہ آپ نے بیدر کو ایک موڈل بنایا بیدر کا ایک موڈل کو آپ نے کب سوچا کہ اس کو دوسرے جگہ میں دوسری ریاست میں آپ کے چیپٹر ہیں تو یہ جو وہاں سے نکل کر کہ باہر جانے کا پلان کب بنایا اور کیسے آپ ہنڈل کرتے تھوڑا سا یہ جانکاری بھی جو کیونکہ ہنڈل کرنا آسان نہیں آپ اکیلے ہیں تو اس طرح سے کیسے یہ کام ہوتا تھوڑا سا اس کے بارے میں لوگوں کو ہنمائی کریں تقریبا یہ بارہ سال پہلے ہم بیدر کے آتراف میں چھوٹے چھوٹے مقامات پر تعلقہ پلیس پر برانچ کا سلسلہ شروع کرے اور بیدر کے ہر تعلق میں ہمارا جونئر کالیج بھی ہے پرائیمری ہیسکول بھی ہے پھر گلوگا ہم نے شروعات کیے پھر احساس ہوا دور دور سے بچے آتے ہیں اس فرنٹس کا ہمارا اصل مقصد ہے تو کیوں نہ یہ وہاں پر شروع ہو جائے تو گلوگے کے بعد ہدراباد میں ہمارے چھے برانچ چل رہے ہیں جس میں ریسیڈنچل کمپس ایک نیا شروع ہو ہے بیدر کا جو ماحول ہے جو تقریبا تیس سال کے بعد ماحول بنا ہے ہدراباد میں پہلے ہی سال وہ کلچر وہ ڈسیپلین آ جا ہے مہیناباد میں ریسیڈنچل کمپس ہے دلی میں دو برانچ ہمارے چل رہے ہیں اس کو ہم پھیلانی کی ضرورت اس لیے محسوس کریں کہ بیدر سارے لوگ آئیں پڑھیں یہ ہمارا مقصد نہیں ہے یہ اصل ہماری اگراز مخاصد میں تھا پہلے دن ہم لکھ کر کام شروع کی تھے وہ یہ کہ مسلمانوں میں تعلیمی شعور بیدار کرنا ہم اس خلی شروع کر رہے ہیں لیکن مقصد یہ تھا اور بچوں کو میں کامپیٹوٹو سپیٹ پیدا کرنا اور ایک بخائے باہم کا حساس کو فروغ دینا کمینل حرمی کو بڑھانا بڑھانا دینا یہ ہمارا تارگیٹ تھا اور ہم اپنے تارگیٹ کے پیشن اظر ہندوستان بھر میں گھوم پھر کر لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں اور یہ بارہ سال پہلے حفظ خران پلس جو ہمارا پروگرام شروع ہوا تھا اس کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آج ملک بھر میں حفاظ کی خدر بڑھ رہی ہے اور حس کرنے والوں کی تیداد کو بڑھنے کی امید ہے ہن کو حفاظ کو ٹیلر بنانے کی بات ہوتی تھی لیکن اب ماشاءاللہ ڈاکٹر بن رہے ہیں اور بے شمار حفاظ تقریباً حفاظ کے بھی تیس سنٹر چل رہے ہیں انڈیا بر میں اور بیدر دیکھا اسادزہ کرام میں جو اچھے اچھے اسادزہ کرام میں ہمارے برادر وطن ہیں وہ بہت دل جمعی سے پڑھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے اس مشن کو پورے ہندوستان میں پہلائے اور لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اتحاد اتفاق اور ملت میں اور ملجول کے رہنے میں یقین رکھتے ہیں یہ پیغام تو ضرور جا رہا ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے آپ کی امی ضرور کامیاب ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اور یہ ضرورت وقت ہے یہ بلکہ یہ کہا جائے یہ سب سے وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے کہ ہم یہ محسوس کریں جب تک میں نے سنا ہے بزرگوں سے سنا اور میں نے ایک لیکچر بنایا ہے وہ اس میں کیا تھا کہ کوئی ہماری عزت کیوں کرے تو اس میں ایک بات کہی تھی کہ عزت اسی کو ہوتی ہے جو دیتا ہے دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے تو دینے والے کی عزت ہوتی ہے جب لوگ اے پی جی عبدالکلام کو اس لئے نہیں مانتے کہ وہ جو ہے فلان جگہ سے تھے بلکہ انہوں نے دیا آپ بھی لوگوں کو بات رہے تو انشاءاللہ یہ ماحول پیدا ہوگا جہاں لوگ ہماری عزت ضرور کریں گے اور پھر ہم بھی ایک احساجداری ملے گی انشاءاللہ اس میں یہ وقت دور نہیں ہے جب آپ کے نقش قدم پر جیسا بتا رہے لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں دو سو تین سو کی تعداد میں آ رہے لوگ اور وعدہ کر کے جا رہے ہیں کہ ہم نے جو غلطی کی ہے وہ نہیں کریں گے تو ایک چیز اور آپ کا شیئر کروں اور اس کے بعد پھر میں بات آگے بڑھا رہا ہوں ایک سیکنڈ سر سر ایک سر ایک دور کی ایک 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 مدلے سے پھر میں بہت سے کالیجز کا دیکھا ایڈمیشن لیا ویٹ کے دیکھا تو ایک ہفتہ اس ایک سمجھ میں نہیں آرہ بات میں مجھے شائن گروپ آف انٹسٹویشن کے بارے میں پتا چلا بہت بیسک سی لے جائے جاتی ہے تو میں ڈاکٹر خدیر سر کانٹیکٹ کیا ان سے بات کیا خدیر سر نے بہت موٹیویٹ کیا اور یہ جو میں نے بات کیا شاہ 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 نیس کولر گروپ کے نام سے غریب بچوں کو ٹیس لے کر ایڈمیشن کرنا شروع کیے تھے اس وقت سے اب تک ہر سال تقریباً آٹھ سو ہزار ریسٹورنٹس کو ہم ریایت کے ساتھ موقع دیتا ہیں جس کی وجہ سے غریب بچوں میں بیدر کے علاقے میں ہمت بنی ہے ٹرین بنا ہے حافظوں کے لیے خاص طور پر ہم یہ جو کام کر رہے ہیں ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ ایک ماحول بنے انڈیا بھر میں ہافظوں کو ٹیلر بنانے کی بات کرتے تھے ہافظوں کو ہیخارت کی نظر سے دیکھتے تھے ہافظ ہیں تو وہ مایوس ہیں اندھیرے میں ہیں جبکہ وہ ذہین ہیں وہ مہنتی ہیں وہ تراشیہ ہیرے ہیں آج سے تین سو سال پر پہلے تک ایسا ہی ہوا کرتا تھا اس وقت کا ہوا کرتا تھا سائنس دان ہوا کرتے تھے بڑے انونٹرز ہوا کرتے تھے تو ایک ماہور بنانے کی نیت سے یہ کام ہم فروض کی ہیں اور اس کے لیے ہم خصوصی سپورٹ کر رہے ہیں ایسے سنٹر شروع کرنے والوں کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں فائنانشل سپورٹ کرنا چاہتے ہیں سپورٹ دینا چاہتے ہیں ان کے پاس جا دیکھ رہے ہیں ان کو بلا رہے ہیں انوائٹ کر رہے ہیں بڑے بڑے مساجد ہیں ان کے زمیداروں کو بیدر بلا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دیکھو جو کبھی زندگی میں نہیں پڑے تھے ان کو اس طرح سے جوڑا جا سکتا ہے جو 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 جا کیا جا سکتا ہے ایسے مسلسل ہمارے پاس آتے رہتے ہیں تو ان کو جو ہے ہم اس کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک سوابی جاریہ کذریہ یہ بنے گا اس احساس کے ساتھ کر رہے ہیں اس کو پھیلانا چاہتے ہیں اس لئے ہم زیادہ ان کو ریایت دیر حفاظ کو تاکہ ایک ماحول بن جائے اور وہ جو ہے ہماری لئے سوابی جاریہ کذریہ بن جائے یہ ہماری خواہش ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سامین کے لئے میں ایک بات بتا دوں کہ تھوڑی دیر بعد میں آپ کو موقع دوں گا آپ کو سوال کرنے کے لئے تو آپ اپنا پنا سوال ریڈی رکھیں سر وہ میں ابھی آپ کے جو مشن سے یہ بات چل رہا ہے کہ آپ صرف کام کرنے نہیں چاہتے ایک ایسا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اگر رہے نہ بھی رہے لیکن وہ سسٹم جاری رہے یہ دراصل آپ کے مشن اور یہی کامیابی کی نشانی ہے ہم ہم ہمیشہ رہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے لیکن ایسا نشان ایک راستہ تیار کرتے جس پر لوگ چلتے رہے یہ ہماری کامیابی کی دلیل ہے ماشاء اللہ آپ کی سوچ بہت ہی اہم ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی کامیابی تک ملانا یہ یہ بہت بڑا قدم ہے اور لوگ اس کو ایکسپٹ کرنے لگے ہیں یہ بھی اپنی جگہ بہت ہی ہم ہے اور یہ بھی امید ہے کہ یہ تاندیشن پیریئیڈ میں آ جائے گا سوال اب مستقبل کی ہے سوال یہ ہے کہ ہم لوگوں کا اپنے قوم کو صدھارنے کے لیے بھیجتے تھے مدرسے میں اب مدرسے کے بچوں کو ہم لے آئے اس طرف کیا کبھی آپ کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہی ڈاکٹر جن کو جو مدرسے تھے فارغ ہوئے ہیں دوسرے ڈاکٹروں کا نہیں بن جائیں کیا اس کا خطرہ آپ محسوس کرتے ہیں اور اگر ایسا ہوگا ایسا ہوگا تو اس کا کیا اثر پڑے گا اور ایسا نہ ہو اس کے لیے آپ کیا سوچ رہے ہیں یہ بہت ہی اہم سوال ہے کیونکہ ہماری قوم ہمیشہ ایک ہرڈ منٹالیٹی میں چلتی ہے بس دوسروں کو کرتے دیکھا کرنے لگے یہ نہیں سوچا کہ آگے آگے کیا ہوگا مدر ہمیں ضرورت ہوئی کہ ریل چلائیں تو ٹرین چلا دیا یہ بھی محسوس نہیں کیا کہ پورا ایک سسٹم میں اس کی آواز سے کیا نقصان ہوگا یہ اس وقت ایک سو سال کا بات سوچ رہے ہیں کہ بھئی اب زمین سے چھوٹ کر اوپر میں گاری چلا ہے تو ٹھیک اسی طرح ایسے خدسوں سے نفتہ جا سکے گا یہ بہت اہم سوال ہے سر میں آپ سے اس کا آپ ہی جواب دے سکتے ہیں جی دیکھئے ہم کو امید ہے کہ ہمارے ڈاکٹر ایتھیکل ڈاکٹر بنیں گے انشاءاللہ اور اس کو ہم ڈے ون سے ان کو پرموٹ کرتے ہیں ان کا احساس دلاتے ہیں بچہ پرس یر میں آیا ہے اس کو یقین دلاتے ہیں بیٹا آپ نیت کرو آپ کا یہ فیزکس کیمسٹری پڑھنا سواب ہے عبادت ہے اسکل کو آنا بیٹھنا عبادت ہے اگر ہماری نیت صحیح ہو ڈاکٹر بن کے لوٹ یں گے خدمت کریں گے پیسہ تو مل کے رہے گا ایک ایک بچے کا ذہن بناتے ہیں الحمدللہ ہمارے بچے کام کر رہے ہیں اور ڈاکٹر بننے کے بعد دوسرے بچوں کی ہیلپ کر رہے ہیں اور کچھ تو کیسے ایسے ہیں ناغراج کی اگر آپ تاجوب کریں گے جس غریب بچے کو میں مسلم رڑکی کے رکمنٹ سکول آ کر پیسے اپنے طرف سے کچھ دے کنسیشن کرا کے ڈاکٹر بنا گیا جس میں مسلم بچی سپورٹ کر لیا سو محب اب تک چھے بچوں کو سپورٹ کرا ہے اور اس طرح سے ڈاکٹر اکرم خریشی کچھ بچوں کی مدد کر رہے ہیں دیگر کئی بچے ہیں جو تھوڑا تھوڑا سپورٹ کچھ کلکشن کر کے لگوں کی خدمت کر رہے ہیں اور یہ لوگوں سے ہم کو امید ہے ایتھ 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 پریکٹس یہ کریں گے اگر دس پرسنٹ ڈاکٹر پندرہ پرسنٹ ڈاکٹر اس ٹرین کو فالو کرنا شروع کریں گے تو ایٹی نائنٹ پرسنٹ مجبور ہو کے ایتھ پریکٹس پہ واپس آ جائیں گے اور گری چیزوں کو برا بولنا شروع ہو جائے ہم فارمیسی سے پیسے لیتے ہیں ہم لیب سے پیسے لیتے ہیں ہم غیر دوری آپری بھی کرتے ہیں یہ سلسلہ ختم ہوگا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ہم امید کریں گے انشاءاللہ وہ ایتھ کریں گے انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور اس میں کامیاب کرے میری بھی دعا ہے اور یہ ریکوارمنٹ ہے اور یہ ہی ہے وہ جہاں بھی جائے جہاں بھی جائے وہ اپنی 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 حیثیت اپنی بیلونگ کا احساس اس کے ڈاکٹری سے یہ بھی ظاہر ہو کہ مسلمان ڈاکٹر کیسا ہوتا ہے یہ بات ہونی چاہیے جو جہاں کہیں بھی رہے پہلے وہ ظاہر کریں کہ یہ فلاں قوم کا آدمی ہے اس کے طریقے یہ ہوتے ہیں پورے کانفیڈنٹ کے ساتھ لوگ آئیں اور یہ محسوس کریں کہ یہاں کوئی کسی کسم کی دھاندلی نہیں ہوگی اللہ تعالی آپ کے اس کہہ رات ہے وہ کامیاب کریں ایک آخر سوال اور یہ میری خواہش سر آپ نے ڈاکٹر بنایا آپ ایس آفیسر بھی بنا رہے یہ ڈاکٹر جو ہے یہ ڈاکٹر اپنی زندگی تک امپریشن چھوڑیں گے اس کے بعد جو ہے یہ ان کے بعد ان کا جو ہے کچھ لوگ یاد کریں گے کچھ نہیں کریں گے لیکن ایک پیشہ ایسا ہے جس کو لوگ زندگی بر یاد کریں گے اور اس سے نہ کہ صرف انفرادی نام ہوگا بلکہ پوری قوم ملت کا نام ہوگا وہ ہے سائنٹس بننا آپ کو یاد ہوگا کہ بنگلہ دیش کو پہلے لوگ جانتے تھے تو سائلاب کے حوالے سے پوری دنیا جانتی تھی لیکن جب سے محمد یونس کو نوبل پرائز ملا آپ محمد یونس کے حوالے سے جانے جاتی ہے آپ دیکھیں ہمارے اندوستان کو میزائل ٹیکنولوجی کو اسے لوگ اب الکلام آجات کو جانتے اس کے ذریعہ سے اندوستان کو بھی لوگ جاتے تو یہ سائنٹس بنانے کا جو کام ہے یہ نسل در نسل چلے گی جیسے آج کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ الخوارزمی مطلب کتنے وقت نماز پڑھنے جاتے تھے لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ الخوارزمی مسلمان تھا ابن حیشم ان کی دینداری کیسی تھی یہ کوئی نہیں پوچھتا لیکن ابن حیشم کوئی ایک سائنٹس سارے لوگ جانتے سارے لوگ اکسپ کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ خواہش ہے کہ یہ آئیس بنیں گے کتنا کامیابی کریں گے دوسروں کتنا فائدہ کریں گے سبجیکٹیو ہے لیکن ایک سائنٹس اگر کوئی اتنا بڑا کام کرتا ہے نوبل پرائز پاتا ہے فام ملت کا نام تو ضرور روشن کرے گا اس سے کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا تو ایسی صورت میں کیا آپ کے ذہن میں یہ بات ہے یا نہیں ہے تو کم سے جو آنے والی نسل اس کو یہ مشن دے کے جائیں گے اس حوالے سے آپ میرے سننے والوں کو بتائیں الحمدللہ دیکھئے بلکل دیون سے ہم یہ خواہش رکھے ہوئے ہیں اور یہ ہماری جو ڈاکٹر بن رہے ہیں وہ اس بات کا خواہش ظاہر بھی کرتے ہیں کہ ہم دنیا کو دینے والے بنیں گے انشاءاللہ ریسرچ کریں گے اور دنیا کو دینے والے بنیں گے ہم ہم دینے والے بنیں تو یقین کیجئے دنیا لائن میں ٹھرنے تیار ہے ہم دنیا لائن میں ٹھرنے تیار ہے دینے والے بنیں اس فرنٹس کو بار بار یہ ہی سمجھ جاتا ہیں اور ہم کو بچوں کو دیکھ کر سارے لوگ ایک ساتھ ہماری اس فرنٹس سے بیدر میں پرائکٹس کر رہے تھے ان کے پاس سارے لوگ منسٹر سے لے کر سارے لوگ بچوں کو دیکھ کر مجھے دعائیں جی رہے تھے کون کرتے تھے کہ آپ کے بچے آگے بڑھ کر رسک لے کر آگے بڑے کئی سینئر ڈاکٹر پرانے بیدر کے اپنے کھڑکیاں بند کر کے سورے سے ہماری اس فرنٹ باہر نکلے اور پھر وہ بھی مجھور ہوکے پرائکٹس کرنا شروع کرے ورنہ پرانے شہر کے لوگوں کو اجازت نہیں تھی ہسپل کے خریب تک جانے کی اجازت نہیں دنیا لائن میں تھی تیار ہے لینے کی لیے ماشا اللہ سر اب میں اپنے سامین کو موقع دینے والا سوال کے لئے ایک صاحب کا سوال ہے کیا کیا کنڈیشن سے ہماری ویب سائٹ شاہین گروپ ڈاٹ آر جی پر وزیٹ کر لیں اس میں ہر سال جو بھی کنڈیشن دیتا ہے اس کی لیے ریجسٹریشن کرنا ہوتا ہے اس سال کے تو ایڈمیشن سکلوز ہو رہا ہیں بھی صرف نیت ریپیٹرز کی لیے ایڈمیشن جاری ہیں اور میں یہ تذکرہ ہاں پہ کرنا ضروری سمجھوں گا انڈیا بھر کے حفاظ جو چار سو پچاس سے اوپر نیت ٹونٹی ٹو میں جو مارس لیے ہیں لیکن کچھ لوگوں کی خواہش پر یہ چار سو پچاس کے بجائے یہ فگر کو ہم چار سو کر دی ہیں کچھ حفاظ کی ریکویس آری کہ میں چار سو تک مارس لیا ہوں مجھے موقع دی تو ہم یہ اعلان کر مارس لینے والے خواہش کو انڈیا بھر کے فوڈ اکام ریشن کے ساتھ ان کو فری ایڈمیشن دیا جائے گا کے لیے الگ کیمپس آن لائن ریجسٹریشن کرنا ہے اور میں میں کی آخر آخر میں ہمارے پاس کلاس شروع ہو جاتا ہیں ہم ایڈ آن ورس کو ایڈمیشن ہیں اور گلف کے بڑی تیزا میسپنٹس بیدر آ رہے ہیں اور خاص طرح جو لوگ اپنے بچوں کو مہنتی بنانا چاہتے ہیں وہ ہمارے سسٹم کو بڑا پسند کرتے ہیں ماشاء اللہ اور کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آگے بڑھے اسلام علیکم وعلیکم السلام یس سر جی 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 عبدالخزیر صاحب میرے بہت بہت ہی آپ کا جو کام ہے میں کہوں گا ایسا وزن رکھنے والے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدو اور پیدا روم ایک دن میں نہیں بنا میں آپ کو کافی سالوں سے جانتا ہوں وہ جو محمود گاوہ مدرسے کا مینار تھا اس مینار کو دیکھ کر میں آپ کے سکول میں داخل ہوا اور آج بھی وہ عمارت وہ لائبرری وہ مدرسہ جو تھا محمود گاوہ کا آپ اس کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں اللہ خوبول کرے آمین آمین اور آپ نے جو میں نے پہلی مرتبہ جو آپ کے پاس آیا تھا شاید دوسری ہے تیسری مرتبہ آپ نے ایک یعنی یہ جو آئی سی یو کا تصور ہے اس وقت آپ آئی سی یو نہیں تھا بلکہ آپ چار پانچ بچوں کو لے کر ایک تیچر جو ہے اس کو تعلیم دیتی تھی یعنی جو پیچھے رہ گئے تھے تھوڑا بہت یعنی اس کو ریکور کرنا ہے تو یہ چیز جو ہے جو ہے جو مارڈن ریسرچ کہتی ہے کہ طالب علم جو مختلف عمروں کا ہوتا ہے تو ان کی سمجھ بھی بہت الگ الگ ہوتی ہے اس وجہ سے وہ ہوتا ہے کہ پیچھے رہ جاتے ہیں تو آپ نے یہ جو کام کیا وہ بالکل سائنٹیفک ریسرچ جو ایڈوکیشن میں ہے اس کے تحت کیا تھا اور اس کا آپ پھل دیکھ رہے ہیں آج الحمدللہ میں حال ہی آپ کے پاس آیا تھا تو وہ کلاس روم جہاں پر وہ ہوتا ہے اس کو تو مانیٹر کر رہے ہیں پورے یعنی وہ ایک دیپارٹمنٹ ہی الگ بنا دیا ہے کنٹرول روم بنا دیا ماشاءاللہ اور جو سمع اہم بات میں یہ دیکھ رہا ہوں آپ صرف میڈیکل پر ہی فوکس نہیں کر رہے ہیں آپ جو ہے ان کو آٹھ بھی جماعت سے اور حال ہی میں جب میری ملاقات ہوئی تو ہم تو کوشش یہ کر رہے ہیں کہ شروع کر دیں ایک مکمل مثالی نظام تالی مرتب ہو جائے شاہین اکاریمی میں تو انشاءاللہ پھر تو ابن سینہ پیدا ہوں گے پھر الحیتم پیدا ہوں گے الخارزمی پیدا ہوں گے انشاءاللہ اور وہ دن دور نہیں تو میری دلی تمنا اور دمائے آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ آپ کو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے یعنی تیار کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خبول فرمائے آپ کی کوششوں کو اور میں والدین سے چاہوں گا کہ یہ بہت ہی یعنی سیف ماحول میں بہت ہی بچے پڑھتے ہیں وہاں پر آپ بغیر کسی ججک کے شاہین اکاڈیمی جہاں کہیں بھی ہو آپ یعنی اتبانان کے ساتھ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم کے لیے وہاں بھیج سکتے ہیں بہت بہت شکریہ اور کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں سوال کریں یہ سنہری موقع ہے ایسی سکتے ہیں بہا بہا آپ کو نہیں ملیں گی سلام و اللہ سلام ایک آدمی بولے کون صاحبہ بولیے اسلام علیکم سر بری لڑکی انترمیڈیٹ کمپلیٹ ہو گیا سر ان کا وہ آئی ایس بننے کے خواہش مند ہے انہوں انترمیڈیٹ میں نائن ناٹ ایٹ ایسا مارکس ہے سر ہم آپ کے پاس جائن کرانا چاہے تو کیا پروسس ہے سر ابھی بی اے اور بی ایڈیشن کا پوزیشن مجھے معلوم کرنا ہے ٹائم ہو گیا ہے اگر گنجائش ہے تو ہم ضرور موقع دیں گے انشاء اللہ وہ انٹیگریٹیڈ پورس رہے کے ساتھ دوسرا کچھ کورس کرنے کے لیے انہوں ready نہیں ہے سر سر اگر سائنس سے ہے اگر آٹھ سائے ہیں تو بی اے جوائن کر لیں بی در میں کر لیں ساتھ ساتھ انکو انٹیگریٹیڈ کورس ایڈیشن دے ون سے انکو چالو کر دیتا ہم تین سال میں ایدھر گراجیشن ہو جائے گا اور بہت کچھ study 80% study جو ریکوارڈ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہو جاتی سر انہوں ایم پی سی سے ہے ہاں تو ٹھیک ہے خرچ برداشت نہیں کر سکتے مسئلہ وہاں پہ ہے چلیے آج کی میٹنگ کی برکت آپ کی بچی کو ریائیت کے ساتھ جو آپ کی کپسٹی ہے اس میں اڈمیشن کرا دیں سکسٹین کو آجائیے میں سفر میں رہوں گا کل سے سولہ کو میٹنگ کا حوالہ دی دی ریائیت کے ساتھ ایڈمیشن ہو جائے بہت شکریہ سر میں نے دیکھا سر حفاظ کے لیے کوئی دو روزہ پروگرام آپ کر رہے حفاظ کے لیے دو روزہ پروگرام جو ہے ٹور کر رہا ہوں حفاظ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ ہمارے حفاظ جو سکسسفل ہو گئے ہیں ان کے ساتھ جملہ نو شہروں میں ہمارے پروگرام ہو رہا ہیں بانگلور بامبے حدراباد جائپور کلکتہ بھوپال لکھنور پٹنا انشاءاللہ کور کریں گے وہاں حفاظ کو جوڑ کر پلس اور دینی تعلیم کے بات اسی تعلیم سے جوڑنے کے ہماری اس پروگرام کو کرنے کے لیے ہمارا ٹور ہو رہا ہے ماشااللہ ماشااللہ اور کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں جی اسلام علیکم سلام جی جا ہیڈراباد میں ہیڈراباد سر ایکچھلی ایوانٹ ڈو نو ہیڈراباد میں سکول ساہین انسٹیٹوٹ ہیڈراباد ٹوال تک ہمارے چھے برانچ ملک پیٹ میں بوائس کے لیے چلی چمپس ہے چھوڑی 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 شاہلی بندہ میں آرم گھر چور اٹھے پر ہے اور مہین آباد میں ریسنٹ بوائس کے لیے ریسیڈنچل شروع سکول سکول پور رہے ہوں سر سکول 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 تو ہے لیکن ہمارا جو محسوس کرے ہم جو دیکھنے میں آیا میرا احساس ہے میں یہ بولنا چاہوں گا مسلمان ہندوستان بھر میں یلکی جس سے ٹن تک اپنے بیٹے بیٹیوں میں غلط محول کے حوالے کر دی رہے جس کی وجہ سے نسل نسل ڈسٹب ہو جا رہی ہے ایلیون ٹول پہ تھوڑا زیادہ فوکس کر رہے ایسے ضروری ہے ایٹ سے ٹول تک نیگرانی والے ڈسٹوی پر ہو جائے پورے ہم کی ہندوستان بھرمے کی ضروری ہو جائے میرا ماننا ہے شاہین کے سائز کے ہمارے ملک کو پانس سنٹر کی ضرورت ہے اگر یہ ہو جائے تو پوری نسل تاختر ہو جائے گی اور اس بات امیت کر انشاء اپنے ہاتھ اٹھایا ہے آپ کا اپنا سوال کیجئے طیب یہ پروفیسر سیب ہے کل کتہ میں کالج پروفیسر ہیں آپ اپنا سوال کیجئے باتیں میں نے سنی بہت کارامد بہت موٹیویسنل بھی ہیں ہم لوگوں کے لیے اور میرا سوال تھا کہ آپ کلکتہ کب آ رہے ہیں اور کیا یہاں پر شاہین گروپ کا یا پھر آپ کا کوئی انسٹیٹویسن آپ یہاں شیٹ کرنے اور کرناٹکا اسٹیٹ کے بعد کوئی اس پھنٹ حسنل میں آکے ہم آپ پاس رکھے تو کلکتے کے آئے تھے ماشاءاللہ تو ابھی ایک ہوڑا میں ہمارا فرنچیسی شروع آ ہے وہاں پر کام ہو رہا اور اسی طرح مولانا روشن ضمیر صاحب ہیں وہ فرنچیسی کیلئے تیاری کی ہیں نیکسٹ اکرڈیمک ایر میں شروع ہو جائے گا اور ایک سٹی میں ڈکٹر فیاض صاحب ہیں ان کا گروپ بھی جو ہے وہ وزیٹ کیے ہیں اور وہاں پر بھی آئندہ سال وہاں پر بھی ڈے سکالرز کے لیے ہمارے پیٹرن کی کوچنگ شروع ہو جائے کلکتے میں شدید ضرورت ہے بلکہ جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ بڑے کی ضرورت ہے کلکتہ سٹی کے آتراف میں چار پانچ بڑے سنٹر کی ضرورت ہے وہ کنجسٹر آبادی میں نسل جو ہے بگر رہی ہے بہت سارے بچے کلکتہ سے آتے ہیں اور بہت کیسے ہو کلکتہ میں یا وہاں تک رسائی بچوں کی کیسے ہو یا اس کیا میرا بیٹا بھی کلاس ایٹ میں تو بہت سے بچے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کو داخلہ کر سکتے ہیں شاہین گروپ ڈاٹو آر جی پر تفصیلات دیکھ لیجی پھر میرا نمبر آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ ریا صاحب دے دیں گے ابرت میرے رہی ہو سکتا ہے میری کلکتہ وزی دیکھئے وہاں پر 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 سکر آگی پیچھے تھوڑا سا نظر رکھ لیے کلکتہ جو ہے باویس تیویس کو میں کچھ پہنچ رہا انشاءاللہ آپ مجھے ملنا چاہوں گا سر آپ میری ترخواست مد بھولیے جو میں آسان سوال کے حوالے سے آپ کیا ہے آسان سوال کے حوالے میں آپ ریکشت کیے اپنے ذہن پر رکھے اچھا اور کوئی حضرات ہیں جو سوال کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد پھر میں کون ہے چاہتے 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 کوئی جی ہلو اسلام علیکم ملنگ سلام چلی جی جی میرا نام فہیم دن ہے میں تلنگانہ میں جکتیال زلے سے بات کر رہا ہوں جی بولیے بولیے میں گورنمنٹ ٹیچر ہوں اور رہے ہیں تاکہ ہماری لڑتی کو بھی جین کرا سکے تو اس دیمان میں بہت سارے معلومات حاصل ہوئے اور بہت ہی اچھا مہا اچانک اتفاقا آج یہ لنک نظر سے گزری اور میں جین ہو گیا اور میں جناب عبدالخدیر صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ دور جو مشان آپ لے کر چلے ہیں اس کی سخت ضرورت ہے اور ہمارا جو شہر ہے جو ہیدراباس سے دو سو کلومیٹر کی دوری پر ہے یہاں پر تمام سکول جو ہائی سکول ہے پورے غیروں کے ہاتھوں میں ہے اور ہمارے پورے بچے انہی کے نگرانی میں تعلیم حاصل کر لگا سکے لیکن عوام یہاں پر اچھے سکول میں پڑھانے کے لیے تڑپتی ہے اور مجبورا ان سکول میں بچوں کو ڈال رہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ یعید سے لے انٹر تک کا اگر ایک پر آپ کھولے تو خدم اور آگے ہو جائے گا تو میرا اس ہماری فکر ہے میں اپروچ کر رہا ہوں انشاءاللہ آندھرہ پردیش اور تلنگانہ کے کچھ مقامات پر میرا ایک مہینے کے بعد دورہ ہوگا کرنول اور کرپا والے مدو کر رہے ہیں ابھی ہمارے آندھرہ تلنگانہ میں نظام آباد اور آدلہ آباد اگرہ میں فرانچیسیز موجود ہیں محبوب کچھ لوگوں کو ہم موٹیویٹ کریں گے ہم خود تو شروع نہیں کر سکتے لیکن مخامی لوگوں کی مدد کریں گے انشاءاللہ اور ہر مخام پر جہاں بھی ضرورت ہے وہاں پر ایک ادارہ ہونا چاہیے شاہین سٹائل کا ہونا چاہیے انشاءاللہ دعا کمائیے آر کوئی اب میں کنکلوٹ کرنے سوال کرنا چاہتے ہیں زہرا اسلام علیکم سلام جی اپنا سوال کیجئے ڈائریکٹ سوال نہیں بس میں شکریہ آدھا کرنا چاہ رہی ہوں میں گلبرگا کے مانوریٹی ریزیڈنچل سکول کی زہرا جیوین سائنس ٹیچر تھی پھل بخ مولان آزاد پر 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 خدیر صاحب کہ ہاں میرے ہمیشہ بچے چاہتے ہیں یہی آنسیم جو اچھے عہدوں پر پہنچے ہیں آئندہ بھی میں اپنے سکول کے بچوں کو آپ کے پاس بھیجنے کی کوشش کروں گی میرے بچوں کو بہت ریایت کے ساتھ آگے بڑھنے کا موقع تپرے وہ بچے آج مخفم جام اور سنٹرل گورنمنٹ جاپ پہ ہیں میرے وہ بچے سکول کے آقا منورٹی ریزڈنشل سکول کے بچے ہیں جو بلکل کچھ نہیں ادا کر سکتا خدیر صاحب اس زمانے میں میری بہت مدد کی یہ بچوں کا ایڈمیشن دلا کر میں ان کا شکریہ آدھا کرنا چاہتی یہ 18-15 سال پرانی بات ہے شاید پہلے بیاج کا بچہ مجھے نام یاد آیا اور وہ بچہ مخفہ انجنئرنگ کالیج میں لیکچرر ہے اور وہ بچہ اپنی کمہی سے دو صاحب آپ کے ساتھ کچھ کلیکشن کر کے پیسہ جمع کر کے غریب بچوں کی ایڈمیشن کراتا ہے ایسے دو تین کو انجنئر اور تین چار کو ڈاکٹر بنا دیا ہے ایڈمیشن کر آئے بگدل کا رہنے والا ہے مگر آپ کی اور سب بچوں کی دعا وں پیسر حمید نیسی رفی آبادی کشمیر سے آرز کر رہا ہوں اور کازی آزر صاحب نے مجھے آپ کلنگ بیجا تھا تو میں رہنمائی کیجئے اور آپ بہت ہی عظیم کام کر رہے اللہ آپ کی مدد فرمائے شکریہ میں انشاءاللہ پندرہ اکٹوبر کو شرین نگر میں رہوں گا ہمارے وہاں پہ برانچ کا اناغریشن ہے اس دوران آپ مجھ سے کانٹیٹ کیجئے ایک ملاقصہ ضرور ہو جائے گی اگر بلکل میں سرنگر میں ہوں ہوں ہماری برانچ کے ملاقصہ ہوگی ضرور انشاءاللہ خدیر صاحب میں نمبر آپ کو بھیج دوں گا خدیر صاحب آپ سے کانٹیٹ کر لیجی بہت بہت شکریہ کازی صاحب ماشاءاللہ میرے خال میں وقت ہوا چاہتا ہے تو میں سر کے بارے میں بس اتنے سر کے طرف سے کہہ دوں کہ میں صاف کیوں نہ کہہ دوں فرق مجھ میں تجھ میں تیرا درد درد تنہا میرا غم غم زمانہ تو سر جو کام کر رہے ہیں جو جو بات کر رہے ہیں فورا چیز پر راضی ہو جا رہے ہیں فورا وقت دے رہے ہیں یہ باتیں آپ کو اپنے سکسیت سکسیت سکتی یہ بتاتی ہے کہ سر اپنے پروگرام میں کتنے مخلص ہیں اور کتنے ڈیڈی کے ٹھے ہیں تو میرے کام آپ میں آج کی پروگرام کا کوئی اور ہے غازی صاحب جلدی سے آپ اپنے سوال کر لیں تاکہ محروم راجہ آپ سوال کریں جلدی سے میں سوال نہیں کرنا چاہی میں عبدال قدیس صاحب کا شکریہ تو روز ہی تقریب ادا کرتی رہتی رہتی ہوں راتلام میں پڑھ رہی ہیں تو یہ سر نے بہت مطلب موٹی موٹی سی چیزیں بتائی ہے اگر وہاں کا حسٹل کا جو انتظام ہے سمجھ سکتے ہیں سر کے شاہین بیدر انسٹیٹوٹ میں اتنا اچھا نظم ہے کہ پندرہ میٹ بچے کو سلانا ہے لٹانا ہے لٹانا بہت سمجھ دار ہیں بہت زیادہ دی کیٹیٹڈ ہیں وہ جو ٹیوشن والا کانسپ جو سر نے ختم کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ سر کے ساتھ جو بھی ٹیم ہے وہ بہت زیادہ مقلص ہیں الحمدلللہ اور بہت اچھے طریقے سے ہماری بچی ایل این میں بھی جا کر آئی تھی کوٹا بھی رہی تھی اور بعد میں جب انہوں نے اپنے انٹریو دیا تو انہوں نے یہی بولا کہ جو ایل این یا بڑی انسٹیٹیوٹ ہے وہ ایک ساتھ تین سو ساڑھے تین سو چار سو بچوں کو پڑھاتے ہے لیکن کہیں بھی مورل سپورٹ نہیں ملتا یہاں پہ ایسا مورل سپورٹ تو بچوں میں خود بخود وہ جذبہ آتا ہے کہ ہم محنت کرے آخر میں چند گزارشات سب سے کرنا چاہوں گا کچھ ریکویسٹ ہے میرے یہ کہ آج کے حالات میں ہم کو نسل کی فکر کرنا ہے اور تہذیب کی فکر کرنا ہے اور اس کے لیے تمام تر ترجیحات تعلیم پہ دینا ہے یقینا وہی خوم عزت و استخار کا واحد راستہ بہترین تعلیم اور عالی تربیت ہے نسل کو بچانا ہے اور تحذیب کی حفاظت کرنا ہے اس طرف توجہ دینا ہے تمام تر ترجیحات تعلیم کیلئے ہونا چاہیے اور وہ خوم ترخی نہیں کر سکتی جو اپنی اولاد کی تعلیم سے زیادہ اس کی شادیوں پر خرچ کر دیتی ہے تو ہم شادیوں کو سادگی سے بنانا اور مسنون بنانے کیلئے اس کو باز اپتہ تحریک کی شکل دینے کے خواہش مند ہے اور میں ریکویسٹ کر رہا ہوں لوگوں سے نکاح کے دن کی دعوت میں اٹینڈ کرنے کا ہم بائیکار کریں کیونکہ ہم اتنا تو ضرور کر سکتے ہیں بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو یعنی اس کا اپوزیٹ یہ ہوتا ہے بہترین نکاح وہ ہے جس میں زیادہ خرچ ہو تو نکاح کی دعوت وں میں جا کئی بھی جار ہوں بہترین مہینے سے پوچھ رہوں لوگوں سے علماء اکرام سے بھی کون تیار ہیں ہاتھ اٹھائیے تو سارے ہاتھ اٹھا رہے ہیں ایک بھی محفل میں ایک تین لوگ بھی ہیں تو اٹھنے سے پہلے یہ وعدہ کر رہے ہیں ہم آپس میں کہ ہم نکاح تاریخہ یہ ہے کہ نکاح کو آسان بنائیں اور خضر خرچی ختم کریں یہ میں تمام سرکہ سے عدبن گزارش کروں گا کہ اس کو ایک تحریک شکل بنا کر آپس میں ترمیب دیں اور نکاح کے دن کی دعوت کا ماشاء اللہ سر آپ نے بہت جامعے لفظوں میں بہت بڑی بات کہی ہے بات اصل کیا ہے سر کہ ہم لوگ سنتے سنتے تقریریں اتنی سنی ہے کہ سننے کے عادی ہو گئے عمل میں عمل کے طرف رجوع نہیں کرتے وہ ایسا لگتا ہے کہ یہ باتیں دوسروں کے لئے ہو رہی ہیں اور ہم اس کو اگنور کرتے ہیں لوگوں نے دین اور دنیا کا بہت کنفیوزن کر کے رکھا ہے جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین اور دنیا میں صرف ایک علیف کا فرق ہے جو اللہ کا حکم ہے اگر ترتیب بدل دیجئے دین کو پہلے نو لے آئیے اور اللہ کا حکم ڈال دیجئے دین یہ دنیا ہے اور کوئی علیق چیز نہیں ہے صرف اللہ کا حکم کا لائی ہے اگر آپ اللہ کا حکم کا لے آتے ہیں تو آپ کے دنیا یہ دین بن جائے گا یہ فرق سمجھنا ہے کوئی بہت بڑا لیکچر کی ضرورت نہیں ہے آپ نے بہت اچھی بات کہی سر یہ پیسے خرچ جو ہمارے ہوتے یہ فضل نعمت ہے یہ ہمارے نبی کی سنت ہے پلیز ایکسپٹ کرو ایکسپٹ کرو غریبی جو ہے میرے نبی کی سنت ہے ایک حدیث کا ایک حدیث قدسی ہے جس کا ایک جملہ میں بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا کہ میں چاہ پانچ چیزوں کو میں نے پانچ جگہ رکھا ہے لوگ اس کے علاوہ تلاش کرتے ہیں کہاں سے پائیں گے اس میں ایک بات کہا کہ میں علم و ہنر کو فاقہ کشی میں رکھا ہے لوگ سہری میں تلاش کرتے ہیں کہاں سے پائیں گے آپ تمام حضرات اس بات کو جو میں نے کہی اس کو اس کے سامنے اپنے کیا تھی آپ ارادہ کریں سر کے دعوت ہے اس کو آپ پبول کریں اور تمام لوگ اپنے خرچ کو کم کریں اور صحیح داریکشن میں لگائیں ہم صحیح داریکشن میں خرچ کریں گے تو انشاءاللہ یہ کمی بھی آپ پوری ہو جائے گی میں آخر میں تمام حضرات کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ تعلیم جیسا کہ سر نے تعلیم کو بیڑا اٹھایا ہے تمام تمام گارجین حضرات تمام گارجین حضرات کو آج یہ تیہ کر لینا ہے کہ ہم جو پریشانی اٹھائے ہیں ہم جو کچھ نہیں پا پائے کیونکہ میرے والدین نے نہیں دیا ہم اپنی اولاد کو ان سب سہولتوں سے محروم نہیں کریں گ اس لیے بچوں سے زیادہ محنت گارجین کی ضرورت ہے میں نے کہا تھا کہ باپ صدار اولاد کو صدار پہلے والدین کو صدار کتنے والدین ہیں کتنے والدین ایسے ہیں جو آپ بیٹھ کر پان کھاتے رہتے ہیں اپنے بچہ میرا پڑھ رہا کی نہیں پڑھ رہا ہے اگر ایسے اسکولوں کی ضرورت کیوں ہوئی ایسے ادارے کی ضرورت کیوں ہو رہی ہے جب آپ گھر میں انوارمنٹ پیدا نہیں کر سہے دل سے ڈاکٹر عبدال قدر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری دعوت قبول کر کے میرے اس پروگرام کو چال چاند لگایا ہے آپ کی برکت سے اس پروگرام کو بھی ایک لائف ملے گی اور جو ہے میں آپ کے تمام پروگرام سے پروگرام کو آگے بنھانے اللہ ہو سکتا ہے کہ آپ ہی پورے اندوستان کے لیے ایک میمار قوم بن کے ثابت ہوں اور جو سید احمد کے جو سائنس اور انگریزی کے طرف ان کا دعوت تھا آپ بخوبی اس کو کر رہے ہیں تو باقی لوگ تو سید احمد کے ڈے مناتے ہیں ان کے بارے میں تقریر کرتے ہیں اور آپ ہیں جو سید احمد کے خوابوں کی تعمیر کر رہے ہیں خوابوں کی تعبیر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو آپ حقیقی معنوں میں سید کے فالور ہیں اور اس میں کسی طرح کا کوئی بلاغت نہیں ہے بلکہ سچا ہی ہے میری میری خواہش ہے کہ تمام حضرات ان کا ساتھ دیں ان کو ہر طرح سے تعاون کریں کچھ نہ کر سکتے ہیں تو کم سے کم دعائیں دیں کم سے کم دعا تو دیں بہت بیمار کا غم زہرہ بھی نہیں آپ کم سے کم دعا تو دیں کم سے کم تو آپ تمام حضرات کے نیک تمانہوں کے ساتھ اور سر سر شکر گزار ہو کہ وہ آئے میں اس پروگرام کو ختم کرتا ہوں خوش رہیے خوش رہیے اپنے گھر کے ماحول کا دیکھئے تعلیم کے حوالے سے جو بھی آپ کنٹیبویشن ہو سکتا کیجئے اللہ تعالی تمام تمام کو کہنے سنے سے زیادہ عمل کی توفیق فرمائے رہا ہوں نمبر تائپ کر دی لوگ دیکھ رہا ہوں سر بولے آپ بولے آپ 934 934 1111 1111 11 560 560 جی 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 4 4 4 4 4 4 4 1 5 6 0 934 11 11 5 6 0 یہ یہ نمبر ہے آپ وضعت لے لیں اور اگر کوئی مجھے جانتے ہیں تو مجھ سے رابطہ رکھیں کوئی اسی بات میں وضعت کروں گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ جزائی ابھی ساگر طیب نے کامر ایک فرنچازی کھلے گا آسان سولے بھی انشاءاللہ کھلے گا جہاں جہاں لوگ جہاں اس کو ماحول بنانا ہے برائی کو ختم کرنا ہے اور ایک عجیب عجیب فیشن کی چیزیں شروع ہو رہے ہیں بیٹی تھوڑی ہے یہ الفاظ کا استعمال ہو رہا ہے بچے جو ہے اور کچھ بچے پائنٹ پھاڑ کر پھر رہے ہیں اس کو کوئی برا نہیں بول رہا نانا دادا کی نصیت نہیں ہوری اس لیے ادارے جو ہے تحزیب کی حفاظت ضروری ہے اور چاہتے ہیں ہمارے ملک میں کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ رہیں زندہ رہیں لیکن اپنی تحزیب کو چھوڑ کر بھٹکتے رہیں اپنی تحزیب کو چھوڑ دیں یہ چاہتے ہیں میری گزارش ہے خاص طور پر تحزیب اور دوسروں کو بھی بولیں گے انشاءاللہ اور نکاح کے دن کی دعوت کا بائی کار کریں گے جزا اللہ 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 حفیس خوش رہیے اور سر کے مشن کو آگے بڑھائیے ریاض صاحب آپ کا بھی نمبر دیجیے میرے نمبر ریاض صاحب آپ کا بھی نمبر دیجیے نا جی جی میں بتاتا بتاتا میں لکھ رہا ہوں جی میں لکھ رہا ہوں میرے خوشیوں میں آپ کو شامل کرنے کی جازت دیجیے بس میرے بچوں کی کامیابی پر میرے بچوں کی کامیابی پر میں کبھی ابھی بہکا نہیں ہے جو ماں بچے کامیابی کی فکر کرتے ہے اور وہ جہ اس کے حوالے سے میں کبھی بات کرنے کا وقت نہیں ہے کامیاب تو اسی وقت ہوگا جب اللہ اس کو کامیاب کرے گا آپ کو صرف کوشش کرنی ہے کامیابی کامیابی کے ذمہ دار نہیں ہے اسی لئے تو فرسٹیشن ہوتا ہے اسی لئے لوگ ڈپریشن میں جاتے ہیں آپ کو ضرور ضرور کامیاب ہوگا آپ ارادے کے ضرورت ہے آپ کے محنت کے ضرورت ہے باقی کام اللہ کرے گا ضرور کامیاب ہوگی انشاءاللہ ٹھیک ہے سر تو میں یہاں پر سٹاپ کرتا ہوں